اسلام علیکم میں اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے اپنے لئے بنایا ہے دودھ میں روحفزہ جامشی روحفزہ ہاں وہی ہے تو وہ میں نے دودھ میں مکس کیا ہے مطلب مجھے ہوتا ہے کچھ تھنڈا تھنڈا پیا جائے نا جس سے ذرا فریش ہو جائے انسان اور پورا دن بھی ویسے تو دن میں لگتا ہی ہے روزہ لیکن تھوڑا بہت مطلب ہے پتہ تو چلتا ہی ہے روزے کا پر پھر بھی جو بھی ہے اپنی طرف سے یہ ہوتا ہے ویسے سالن بھی زیادہ تر ہم لوگ نہیں کبھی کبار ہی ہوتا ہے کہ سالن سہری میں نہیں کھایا جاتا ہے اس لئے کیونکہ کوئی ایسی چیز جس میں مسالہ وغیرہ کچھ تیز ہویا کچھ تو اس سے بھی پیاس لگتی ہے دن میں نا مطلب ویسے بھی نارملی بھی کھاؤ تو پھر روزے میں تو اور زیادہ ہوتا ہے لیکن نہیں بھی کچھ کھاؤ تو بھی مطلب کچھ نہیں بھی کھاؤ تو بھی پیاس تو لگتی ہے تو اس لئے میں نے سوچا کیونکہ سبزیوں میں جو ہے نا بھنڈی میری موسٹ فیورٹ ہے بھنڈی ہو تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا تو اس لئے جو ہے نا رات کو یہ بنی ہوئی تھی تو میں نے سوچا آج یہی کھاؤں گی دن میں پیاس لگے گی تھوڑی بہت تو وہ خیاری ہے تھوڑا بہت تو وہی احباد کے روزہین اپنا حصور تھوڑا تو دکھانا ہی ہوتا ہے تو بس سہری وغیرہ کرتے ہیں اور سہری کر کے جو ہے نا میں وضو کر کے مطلب میں وضو کرنے گئی ہوئی تھی ہزبن پہلے وضو کر رہے تھے تو جب تک میں واپس آئی تو انہوں نے یہاں پہ جائے نمازیں سیٹ کر رہے ہیں تو ابھی ہم لوگ جو ہے نا ایک ساتھ نماز پڑھیں گے اور ابھی جی صبح کا ٹائم ہے اور صبح میں مطلب زیان کو ناشتہ وغیرہ کروایا فان تو کیونکہ سکول چلا جاتا ہے صبح تقریبا پونے نو بجے اور اور اس کو بھیج کے پھر ہم سو جاتے ہیں اور اس کے بعد جب زیان اٹھتا ہے تو پھر زیان کے ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے زیان کو ناشتہ وغیرہ کروا کے تو کچن کلین کر رہی تھی تو ابھی مجھے یہاں پہ فریج صاف کرنا ہے حالانکہ میں نے فریج صاف کیا تھا رمضان سے کچھ دن پہلے لیکن فریج پھر سے صاف کرنے والا ہو گئے کیونکہ فریج میں گر گیا اوائل نیچے کے حصے میں بلکل آئل میں نے یہ دیکھیں یہ سائٹ پہ نظر آ رہا ہے یہ رات کا گرہ رات میں گر گیا تھا یہاں پیچھے ہی رکھا تھا اپنی طرف سے میں نے نیچے رکھا سب سے کہ باقی جو ہے نا جالی وغیرہ پہ جالی ادھر ادھر ہلتے جلتے میں کئی آئل کا باول جو ہے نا وہ گر نہ جائے لیکن پھر بھی وہ کوئی چیز رکھ رہے تھے ہزبن رکھ رہے تھے کچھ فریج میں نیچے یہ پیچھے کی طرف پڑھا تھا آئل انہیں پتہ ہی نہیں چلا مطلب دیکھا نہیں انہوں نے تو وہ جو ہے نا وہ پیچھے سے گر گیا وہ آئل سارا تو کافی سارا جو تھانا ہو گیا تھا بکھر گیا تھا سب کچھ رات میں لیکن رات کو یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا میں نے رف رف سا جو ہے نا ٹیشو سے ساف کر دیا تھا میں نے کیا ہزبن نہیں کیا تھا بلکہ وہ بھی تو ابھی پھر میں نے سوچا کہ صحیح سے سارا ساف نہیں ہوا کارنرز وغیرہ میں ہے آئل سارا تو میں نے اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا سابون والا لے کے کپڑا جو جس سے میں برطن وغیرہ واش کرتی ہوں اسی کپڑے کے ساتھ جو ہے نا میں نے اس کو سارا واش کر دیا ایک طرح سے کلین کر دیا مطلب کہ سارا آئل اچھی طرح سے ساف ہو جا اور جو یہ باکس تھا اس کا اس کو سارا میں نے دھوئی دیا کیونکہ یہ ویسے تو اس کا یہ شکر ہے کہ اس کے اوپر نا کور تھا مطلب نا وہ تھا شیشے کی ایک سلیپ شیلف سے اس کے اوپر بھی بنی ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے یہ بچت ہو گئی کہ آئل جو ہے نا اندر نہیں گیا باکس کے اس والے ڈبے کے جو اندر نہیں گیا اس میں ٹرماتر اور کھیرے وغیرہ ایک دو چیزیں پڑی ہوئی تھی وہ بچ گئیں ساری کی ساری لیکن باہر سے تھوڑا یہ نا تو اس کو بھی واش کر کے ابھی اس کو میں ساتھ ہی ڈرائے کر کے فریج میں لگا دوں گی تاکہ یہ جو ہے نا پورا کا پورا کام ختم ہو جائے پہلے میں نے سوچا اس کو وہیں ایسے رکھ دیتی ہوں اپنے آپ پانی ڈرائے ہوگا پھر میں نے سوچا نہیں پانچ منٹ اور نہیں لگنے ایکسٹرا فٹاوٹ ساف کر لیتی ہوں ٹیشیو پیپر سے اور یہ ساف سترا ہوگے بلکل نیٹ کلین فریج میں نے باقی بھی جو ہے نا اوپر اوپر سے بھی سارا ہلکا ہلکا سا کپڑا وغیرہ گیلہ لے کے اس کے ساتھ ساف سوف کر کے تو پھر سے نیٹ کلین ہو گیا فریج ابھی شام کا ٹائم ہے جی آج میں فان کو لینے کے لیے جا رہی ہوں ویسے اس کو بہت سارا ٹائم ہو گیا ہزبنڈی لے کر آتے ہیں صبح چھوڑتے بھی ہوئی ہیں واپس بھی ہوئی لے کر آتے ہیں کافی دن کے بعد میں نکلی ہوں کیونکہ وہ گھر پہ نہیں تھے ابھی تو مجھے جو ہے نا مطلب وہ کام سے آتے ہیں لیٹ تھے تو پھر مجھے جانا پڑا آج تو میں نے جو ہے نا باہر نکلی ہوں بھی ہاں بس کا ویٹ کر رہی ہوں موسم اس وقت بہت اچھا ہو رہا ہے مطلب موسم آج کل ایسے بس ہو رہا ہے دھوپ ہوتی ہے تو گرمی ہو جاتی ہے دھوپ ختم ہوتی ہے تو ہلکے کسی نہ ہوا رہی تھی تو اس کے ویسے بھٹھن لگنے لگتی ہے تو ابھی بھی چار بجے کا ٹائم تھا تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں مطلب بلکل شام ہو گئی ہے تو سکول پہنچی جب میں نے افان کو لیا تو افان یہاں پہ مجھے دکھانے لگ گیا کیونکہ میں آج اس کو بہت ٹائم کے بعد لینے کے لیے آئی ہوں تو میں جب سے نہیں آ رہی تھی تو اس دوران میں یہ پیچھے یہ پکچرز وغیرہ اور یہ پینٹنگز اور یہ سب کارنا میں جو بھی بچے یہاں پہ پورا دن کرتے رہتے ہیں ان کی کچھ پکچرز وغیرہ انہوں نے لے کے اور باقی یہ جو پینٹ وغیرہ بھی کیا ہوئے یہ بھی سب بچوں نے کچھ چیزوں ہیں مل جل کے سب بچوں نے کیونکہ بہت بڑا سا ہی چارٹ پیپر ہے تو بچے یعنی کہ ایک ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں اور ہر طرف سب کچھ تو میں نے تھوڑی سی ویڈیو بھی بنا لی کہ اچھا لگا تھا مجھے بھی بہت تو ابھی جو ہے نا واپسی پہ یہاں پہ مارکٹ آئی ہوں ایکسپریس وہی جو راستے میں پڑتی ہے وہیں پہ آئی ہوں اور یہاں پہ مجھے صرف آنا پڑتا ہے ایک چیز کے لیے جو کہ ہیں یہ کوڑ رنگز یہاں سے جو ہے نا مجھے چھوٹی یہ سپریٹ کی چاہیے تھے چھوٹی والی جو ہوتے ہیں بلکل چھوٹے والے کین ہوتے ہیں وہ والے میں سوچ رہی تھے لیکن یہ والا سائز یہ جو سامنے پڑا ہوئی یہ سائز تو یہ بھی یہ ہوتا ہے مجھے سپریٹ اس لیے چیز تھی کہ دودھ سوڑا دودھ سیون اپ جو بناتے ہیں یہ دودھ سوڑا بولتے ہیں وہ بنانے کے لیے نا سہری کے ٹائم پہ تو وہ پھر ہوتا ہے کیونکہ دو کے دو سے تیسری پر جب اس کو کھول کے بند کرو نا تو یہ ویسٹ ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ کچھ نہیں رہتا تو ابھی جی ہم لوگ جا رہے ہیں اپنی فرینڈ کے گھر جا رہے ہیں ہم کیونکہ آج ہماری افتار ہیں وہاں پہ افتاری کے لیے انہوں نے بلائے ہوئے تو ہمیں وہاں پہ جانا ہے تھوڑا جلدی جا رہے ہیں تھوڑی سے بیٹھ کے تھوڑی دیر باتیں شاتیں کریں گے اور میں جب سے پاکستان سے آئی ہوں آج ہی فرس ٹائم اس کو میں نے ملنا بھی ہے تو پھر اس لیے ہم نے سوچا چلو تھوڑی سے جلدی چلے جاتے ہیں تو بیٹھ کے تھوڑا ٹائم اچھے سے گزار لیں گے اور بھی باہر نکلے تو موسم اس وقت پھر اتنا تھنڈا ہو رہا تھا کہ اتنی تھنڈی تھنڈی ہوا چلی تھی دن میں دوپ ہوتی ہے تو ایسے لکھتا ہے کہ بس گرمی آگئی یا ایسے لکھتا ہے کہ اس پر بہت جلدی گرمی آگئی لیکن اس وقت بہت تھنڈا اور بہت اچھا موسم ہو رہا تھا اور ابھی جی یہاں بھی ہم افتاری پہ پہنچ رہے ہیں افتاری کا ٹائم بھی آل میسٹ ہو چکا ہے ٹیبل وغیرہ سیٹ ہو چکا ہے کھانے میں بنی گئے بریانی اس کے لئے فروڈ چاٹ ہے چنہ چاٹ ہے اور تربوز بھی ہیں تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو اور امید کروں گی میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ لیجئے یہ کباب بھی آگئے تو خیر ویڈیو کا انکرتی ہوں اور امید کروں گی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی بہت جلدی بھی لوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میری فیملی کو بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ